السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ ہم شب سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جناب آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے ونٹر جل فریزی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے آئل لیا ہے آئل کے اندر میں نے پیاز شامل کیے ہیں اس کو میں تین سے چار منٹ کے لیے اس کے اندر فرائے کروں گی بلکل ہم نے اس کو سوٹ نہیں کرنا ہے اس کا تھوڑا سا کرسپ رہنے دینا ہے جسٹ اس کو فرائے کرنا ہے کلر بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس طرح سے جو ہے ہم اس کو نکال لیں گے ایک سپریٹ باول میں چلیں جی اب کرتے ہیں دوسرا کام دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے اسی آئل کے اندر ہم نے ڈال لینی ہے شملا میرچ اور شملا میرچ کو بھی ڈالنے کے بعد ہم صرف دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے ٹھیک ہے نہیں تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو بھی ایک سپریٹ باول میں نکال لیتے ہیں تیسرا کام ہم نے کرنا ہے انڈے فرائے کرنے کا انڈے ہم نے کیا کرنا ہے انڈوں کو ایک بول میں ڈالا یہاں پر میں پاس یلو فوٹ کلر ہے وہ میں نے اس میں شامل کیا کٹھیوی لال مرچ اور نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بیٹ کریں گے اور اسی سیم آئل میں جس نے ہم نے پیاز اور شملا میچ فرائے کی تھی اسی میں ہم انڈے کو شامل کریں گے اور اس کو کک کر لیں گے چلے جی انڈا میں نے کک کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اسی سیم آئل میں ڈالا چکن شامل کر دیا جو ہمارے پاس ایک کلو بول لیس چکن تھا اور اس کو شامل کر لینے کے بعد اب ہم اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائے کریں گے جب تک یہ تھوڑا تھوڑا وائٹ نہ ہو جائے دیکھیں جی کلر تھوڑا چینج ہو گیا اب اس کے اندر میں سپائسیز شامل کر دی ہوں سب سے پہلے میرے پاس نمک ہے اس میں میں نمک شامل کروں گی سارے کے سارے سپائسیز کی جو کونٹریٹی ہے وہ ریسیپی کارٹ پر منچن ہے نیکس جو ہے یہاں پر میرے پاس ریڈ چلی فلیکس ہیں یعنی کٹی ہوئی لال مرچے ہیں وہ میں نے شامل کر دی ہیں اس کے بعد ہم جو تیسری چیز شامل کر رہے ہیں وہ ہری مرچ ہے اس طرح سے میں نے اس کو جولین کٹ میں کاتا تھا اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک دفعہ ہلائیں گے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ابھی دیکھیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد یہ ہمارے چیکن کی کنڈیشن ہے چیکن جو ہے وہ تقریباً اس کا کلر چینج ہو گیا دونوں سائٹ سے اور اب جو ہے جو ہمارے پاس ہری مرچ تھی اس کو ہم نکال دیں گے کیونکہ اب اس کے اندر سے فلیور بلکل ختم ہو چکا ہے موہ میں آئے گی تو اچھی نہیں لگے گی اس لئے اس کو ہم نکال کر ڈسکارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اب ہم باقی کی جو ہمارے پاس شملہ مرچ تھی پیاس تھی جو ہم نے فرائے کیا تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹماتر جو میرے پاس ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے میں مکس کروں گی دیکھئے یہ جو ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں میں اس کے اندر سپائسیز ایٹ کری ہوں سب سے پہلے میرے پاس وائٹ پیپر تھی پھر بلک پیپر ہے ٹھیک ہے سفید میچو کالی میچ مطلب میں نے وہ دونوں شامل کی پھر نمک میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہاں پر میرے پاس سویا ساس ہے پھر چلی ساس میں اس میں ایٹ کری ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اس میں سرکا جو ہوتا ہے مارے پاس سفید سرکا وہ شامل کر رہے ہیں اور نیکس اس میں جائے گا چلی گالک ساس ٹھیک ہے وہ جو پاؤچ میں ملتا ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب جی ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے میڈیم سے ہائی فلیم کے اوپر دیکھیں اس طرح سے جو ہے ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں جی مزددار سی خوشبو آ رہی ہے اس پوائنٹ پر میرے پاس یہاں پر بٹر ہے ٹوٹلی آپشنل ہے آپ اس کے اندر شامل کرنا چاہیں تو کریں نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں اگر کریں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹو ٹیبل سپون کے جتنا میں نے بٹر شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہماری جل فریزی بلکل ریڈی ہونے والی ہے اس پوائنٹ پر جو ہم نے انڈا فرائے کر کے رکھا تھا وہ میں اس کے اندر اس کے پیسیز کٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جی ہماری مزدار سی ونٹر جل فریزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں سرونگ بول میں میں نے اس کو نکال لیا ہے ٹھیک ہے اور ہلکی پھلکی سی میں اس کے اوپر گانشنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا بلیو می بہت اچھی اور بہت قوک بن جاتی ہے دیکھیں یہاں پر میرے پاس جو ہے ایک ٹمیٹو کا فلار تھا وہ میں نے اس کے اوپر لگایا ہے اور یہاں پر میرے پاس کریم ہے جس میں میں نے تھوڑا سا گرین فروٹ کلر کا ڈالا ہے ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا اس کا لیف والا لک آجائے اور اس طرح سے جو ہے میں نے اس کی ڈیکوریشن کی ہے اس کو ٹرائے کیجئے گا موسم میں اسی طرح کے کھانے اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ فرس ٹائم چینل پر آئے ہیں تو don't forget to hit the subscribe button below thank you very much for watching مجھے دیجئے اجازت اگلی کسی ریسیپی کے ساتھ ہوگی آپ سے پھر ملاقات تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ